موسیقی اللہم صلی و سلیم و بارک علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و اصحابی و بارک و سلیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست حافظ سید محسین علی زنجانی آج ہم آپ کی خدمت میں رب تعالیٰ کے اسم مبارک اللہ کا ذکر کریں گے یہ وہ پاک اور خوبصورت نام ہے جو رب تعالیٰ کی تمام صفات کو شامل ہے اللہ تعالیٰ کے بے شمار نام ہیں جس میں اگر ہم دیکھیں قدیر تو یہ قدرت کے لیے ہے اگر ہم ذکر کرتے ہیں رحمان کا رحیم کا تو یہ رب تعالیٰ کی صفت رحمت کی طرف توجہ دلاتا ہے لیکن لفظ اللہ یہ وہ واحد نام ہے جو رب تعالیٰ کی تمام صفات پر حاوی ہے رب تعالیٰ اسی لیے قرآن میں جب بھی اپنے نام کو یا اپنے ناموں کو ذکر کرتا ہے تو اس سے پہلے اللہ کا لفظ آ جاتا ہے اگر مثال کے طور پر ہم دیکھیں اس میں رب تعالیٰ کا نام آیا آگے رب فرما رہا ہے تو رب تعالیٰ کے جب صفات کو آگے ذکر کرنا چاہا رب نے تو اس سے پہلے لفظ اللہ لگا دیا اسی طرح رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کون ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے اس کے بعد رب نے ارشاد فرمایا آپ فرما دیجئے کہ اللہ تو ہر وہ جگہ ہر وہ مقام جہاں پہ رب تعالیٰ نے اپنی صفات کا ذکر کیا تو اس سے قبل اللہ کا نام لفظ اللہ کو ذکر کیا لفظ اللہ قرآن پاک میں وہ واحد لفظ ہے جو سب سے زیادہ ذکر ہوا تقریباً دو ہزار سات سو ایک جگہ پر رب تعالیٰ کا اسم ذکر کیا گیا یہ وہ مبارک نام ہے کہ جس سے دلوں کو سکون ملتا ہے اس کے علماء کرام نے بے شمار مادے ذکر کیے ہیں جس میں ایک اللہ ہے یعنی جس کی عبادت کی جائے ایک آلیہا جس کا مطلب ہے عزت والا بزرگ بلند اس کے علاوہ ایک اور مادہ علماء کرام نے ذکر کیا جو ہے علہا اس کا مطلب ہے کہ رب تعالیٰ کے دل سے رب تعالیٰ کے اسم سے سکون حاصل کیا جاتا ہے یعنی سکون دینے والا سکون پانے والا ہمیں اس لئے کہا جاتا ہے کہ ذکر اللہ کے اندر دلوں کا سکون ہے تو رب تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب بے شک دلوں کا سکون دلوں کا اتمنان رب تعالیٰ کے ذکر ہی میں ہے اور رب تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ جو سکون ملتا ہے ہمیشہ یہ حقیقت ہے کہ محبوب کے ساتھ جس کا تعلق جڑا ہو اور وہ عشق کی انتہام پہ چلا جائے تو رب تو محبوب کو یاد کر کے آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہوتے ہیں دل میں اتمنان اس کے ذکر سے ملتا ہے یا وہ عشق حقیقی ہو یا وہ عشق مجازی ہو اسی لئے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاللَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِللَّهِ یہ وہ واحد اسم ہے یہ وہ واحد ذکر ہے جس سے غم حیات پر جو بوجھ پڑا ہوتا ہے زندگی کے اندر جتنے انسانوں نے غم دیکھے ہیں اس سے تسکین پانے کا یہ واحد ذریعہ ہے مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وَجْحَهُ الْكَرِيمِ رب تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے اس کیفیت میں پہنچ جاتے تھے کہ آپ کو معلوم بھی نہ ہوتا کہ آپ کے اردگرد کیا ہو رہا ہے یہ وہ نام ہے یہ وہ ذات ہے جس کے ساتھ جب تعلق جڑ جاتا ہے تو انسان کو دنیا سے غرض ختم ہو جاتی ہے اپنی چاہتیں اپنی محبت اپنی عقیدتیں صرف اسی ذات کے ساتھ جڑ جاتی ہیں اور جو مانگنا ہوتا ہے اسی ذات سے مانگا جاتا ہے اسی لئے رب تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فذکرونی اذکرکم فشکرولی ولا تکفرون پس تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچہ کروں گا اور میرا شکر ادا کرو میری نافرمانی نہ کرو تو رب تعالیٰ کے ذکر کرنے سے دل کو جو سکون ملتا ہے اس کے بارے میں بے شمار جگہ احادیث میں بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دلوں کا سکون رب کے ذکر میں ہے تو جب تک انسان سکون کی تلاش میں ادھر ادھر در بدر پھرتا رہتا ہے اس کو سکون نہیں ملتا بالآخر وہ رب کے ہی دروازے پہ آکے جب کھٹ کھٹ آتا ہے رب کے دروازے کو کھٹ کھٹ آنے سے ہی اس کے دل میں سکون آتا ہے قابط اللہ کا یہ ایک شرف ہے کہ قابط اللہ کو جب انسان دیکھتا ہے دل نرم ہوتا ہے دل نرم ہوتا ہے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں یہ وہ لوگ جان سکتے ہیں جو عمرہ پہ گئے ہیں یا بیت اللہ کا جنہوں نے حج کیا ہے وہاں جا کے پہلی نظر جب قابط پڑتی ہے تو ابھی رب کا ذکر نہیں کیا ہوتا صرف ارادہ کر کے رب کے گھر کا دیدار کرتا ہے تو اس کا دل نرم ہوتا ہے آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اگر آنکھوں سے آنسو نہ بھی جاری ہوں تو وہ ایک لمحہ کے لیے رب طالع کا مبارک گھر دیکھ کے سکتے کی کیفیت میں آ جاتا ہے رب کے ساتھ یہ وہ تعلق ہے جو رب نے اپنے بندوں کے ساتھ اپنی ہی عطا کی وجہ سے ہمیں عطا کیا ہوا ہے کوشی یہ کرنی چاہیے کہ اپنی صبح کا آغاز دن کے اندر کسی بھی کام کا آغاز اور رات کو سوتے ہوئے اپنے محبوب اپنے پیارے رب کے ساتھ تعلق جوڑ کے سوئیں ان کا ذکر کر کے سوئیں اسی ذکر میں ہماری زندگیوں کے تمام پریشانیوں کا حل ہے ذکر اللہ وہ واحد ذکر ہے جو انسان کی تمام پریشانیوں کے لیے کافی ہے لبز اللہ لبز اللہ کے اندر رب نے اتنی برکات رکھی ہیں کہ اگر انسان کوئی اور ورد نہ کرے کوئی اور وظیفہ نہ کرے صرف تنہا بیٹھ کے اللہ اللہ کرتا رہے تو یقین مانے رب تعالیٰ کی محبت رب تعالیٰ کی توجہ اس پر ایسے آئے گی اس طرح حاوی ہوگی کہ اس کے لیے صرف وہی ذات کافی ہو جائے گی امام حسین کو رب سے بڑی محبت تھی اور جس کو رب سے جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے اس کے اوپر امتحان بھی اتنا ہی کڑ آتا ہے تو امام حسین نے جو کربلا کے میدان کے اندر امتحان دیا اس کی ایک ریزن علماء کرام یہ بھی بتاتے ہیں کہ امام حسین کی رب سے محبت کی وجہ سے بھی یہ ایک ازمائش یہ ایک امتحان ان کے اوپر لیا اور وہ اس امتحان کے اوپر کامل طریقے سے پورے اترے تو محبت اللہ کے اندر اکثر پریشانیاں آ جاتی ہیں اور ان کا حل بھی محبت اور ذکر الہی کے اندر ہی انسان کو ڈھونڈ رہا چاہیے اور ذکر الہی یہ یاد رکھیے ذکر الہی تب تک کامل نہیں ہوتا جب تک نبی پاک علیہ السلام کی محبت اور ان کے رستے سے گزر کے رب کی طرف جانا ہمارے ذکر میں ہماری عداؤں میں ہمارے عمل میں نہ ہو کیونکہ آپ علیہ السلام کی محبت یا بغیر تمام عبادات مردود اور ناقابل قبول ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں رب تعالیٰ سے ایسی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسا رب ہم سے تقاضہ کرتا ہے جیسا نبی پاک علیہ السلام نے کر کے دکھائی جیسا مولا علی نے کر کے دکھائی جیسی امام حسن و حسین نے کر کے دکھائی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ اللہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک بھی محبت و اتمنان اور مؤمن کے پیغام کے ساتھ اللہ کا ذکر عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ